نمسکار جائشی کرشنا میں راکے شیوانی ایسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت ساگرد کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ کے کچھ ویڈیوز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنڈی دیکھتے وقت ہمیں کن کن پوائنٹس کا دھیال لکھنا چاہیے جس سے پڑکشن کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے بہت سی ویڈیوز میں اس کے پر بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہ دیکھی ہوں تو کرپیا کر کے ان کو دیکھ لیجئے کیونکہ اس سے ہی آپ کو سارا ایڈیا لگے گا کہ کیا پوائنٹس ہم کو دیکھنے چاہیے جس سے کی ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ کنڈی میں ریجلٹ کیسے ملتے ہیں آج ہم ایکزامپل میں چوتھا بھاو لے کے چلتے ہیں کہ چوتھا بھاو اگر ہمیں سٹڈی کرنا ہو ہمیں پروپرٹی کے بارے میں دیکھنا ہو ویکل کے بارے میں دیکھنا ہو ماتا کے سکھ کے بارے میں دیکھنا ہو یہاں رہ کے کام کریں گے یا باہر رہ کے کام کریں گے یہ سب دیکھنا ہو من کی شانتی کے بارے میں دیکھنا ہو تو چوتھا بھاو پکچر میں آتا ہے تو چوتھا بھاو کیسے دیکھیں اب اس کو دیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ چوتھا بھاو جو آپ کا ہے اس میں راشی کونسی ہے گرہ کونسا ہے شب گرہ ہے اشب گرہ ہے کس بھاو کا سوامی ہے شب اور اشب گرہ ہے تو دو چیز تو آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ وہ شب گرہ ہے نیسرگی گرہ سے شب گرہ ہے یا اچھے بھاو کا سوامی ہے اس لیے وہ شب گرہ بول رہے ہیں آپ اس کو تو سب سے پہلے تو ہم کو نیسرگی گرہ سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نیسرگی گرہ سے جو گرہ ہے ہمارا وہاں بیٹا ہے وہ شب ہے یا اشب ہے پھر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ چتھورت بھاو کا جو سوامی ہے پہلے تو گرہ دیکھ لیا ہم نے کون سا گرہ بیٹا ہے وہاں پہ شب گرہ بیٹا ہے تو پہلی چیز تو یہ اچھی ہو گئی بلکل کہ کوئی دکھت نہیں ہے پھر دیکھیں گے ہم چوتھے بھاو کا سوامی اگر چوتھے بھاو کا سوامی امالیا منگل بنتا ہے یا بدھ بنتا ہے یا چندر بنتا ہے یا شکر بنتا ہے کوئی بھی گرہ بن سکتا ہے چوتھے بھاو کا سوامی ڈیبینڈ کرتا ہے کی چوتھے بھاو میں کونسی راشی ہے تو چوتھے بھاو کے سوامی کا ہمیں پوزیشن دیکھنا جروری ہے کہ وہ کنڈلی میں کہاں پلیسٹ ہے چھٹے آٹھوے باروے بھاو میں تو نہیں کیندر میں ہے ترکون میں ہے یا لاپ بھاو میں ہے وہ دیکھنا بہت جروری ہے پلس کس کے ساتھ ہے کون سے گرہ کے ساتھ یکت ہے کیا آسٹویز کے ساتھ یکت ہے کیا دوادشیز کے ساتھ یکت ہے اس کے ساتھ یوت ہے یہ بھی دیکھنا جروری ہے اور اس کے اوپر درستی کس کی ہے پاپ گرہوں کی درستی ہے یا اچھے گرہوں شب گرہوں کی درستی ہے پاپ گرہ تو ہمارے ہم جانتے ہی ہیں جو شنی ہے سوریہ ہے راہو ہے کیتو ہے بنگل ہے یہ سارے کرور گرہ کہلاتے ہیں پاپ گرہ کہلاتے ہیں ان کی درستی ہمیشہ ہانی پہنچاتی ہے چاہے وہ کسی اچھے ستھان کے سوامی ہی کیوں نہ ہو اور اسی پرکار سے شکر گروہ چندر اور بدھ چندر بدھ کے لیے ترمیشن کنڈیشن اپلائی ہوتی ہیں چندر پکش بلی ہو اور بدھ اکیلا ہو تو ان کی درستی بھی شب بانی جاتی ہے تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ چوتے بھاپ کا سوامی جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا چوتے بھاپ میں گرہ کون سا ہے اب دیکھا چوتے بھاپ کا سوامی کہ چوتے بھاپ کا سوامی کہاں گیا ہے کیندر میں ترکون میں لاب بھاپ میں تو بہت اچھا چھٹے آٹھوے بھاپ میں ہے تو ٹھیک نہیں ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کو ساتھ میں گرہ کونسا بیٹھا ہے اگر چھٹے آٹھوے بھاپ کا سوامی بیٹھا ہے کسی کا تو اچھا نہیں ہے یا دویا دو سے ادھک پاپ گرہوں سے درست ہے یا دویا دو سے ادھیک پاپ گرہوں سے یوتھ ہے تو وہ بھی دیکھنا آپ کو ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ چوتھا بھاو جس جو بھاو سٹڈی کر رہے ہیں وہ پاپ کتری میں تو نہیں یا شب کتری میں ہے پاپ کتری شب کتری آپ جانتے ہیں کہ اگر اس بھاو کے دونوں اور شب گرہوں شب گرہ میں اس نیزر کی گروپ سے شب گرہ جو نیچرلی ہیں جو میں نے بتایا آپ کو گروہ شکر چندر گودبد اگر دونوں اور ان میں سے گرہ ہیں ان چاروں میں سے گرہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اور تو ہم کہتے ہیں کہ بھاو شب کتری میں ہے بھاو کا ایکسپینشن بہت اچھا ہوتا ہے بھاو کے ریجلٹ بہت اچھے ملتے ہیں اس بھاو سے سمبندی سمردھی ساری ملتی ہے اور بھاو کے دونوں اور اگر پاپ گرہ بیٹا ہو سوریہ ہو شنی ہو مانگل ہو راہو ہو کیتو ہو دونوں اور میں اگر اس طرح گرہ بیٹے ہو تو اس بھاو سے سمبندی ریجلٹ میں ہانی ہوتی ہے اس بہت سمجھ ریزلٹ کا ایکسپینشن نہیں ہو پاتا جتنے ریزلٹ ہم کو ملنے چاہیے وہ ریزلٹ ہم کو نہیں مل پاتے اور ہانی ہوتی ہے تو یہ دیکھنا جروری ہے کہ چوتھا بھاو جو ہے وہ پاپ کتری میں ہے یا شب کتری میں ہے اسی پرکار سے پھر ہم چوتھے بھاو کا کارک دیکھیں گے ہر بھاو کا ایک استھر کارک ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں پہلے پڑھائے ہوئے ہیں استھرکارک ہوتے ہیں اور چار کارک ہوتے ہیں جیسے پہلے بھاک کا استھرکارک سوریہ ہے دوسرے بھاک کا استھرکارک گروہ ہے تیسرے بھاک کا منگل ہے چوتھے بھاک کا چندر ہے پانچوے بھاک کا گروہ ہے چھٹے بھاک کا منگل ہے ساتوے بھاک کا شکر ہے آٹوے بھاک کا شنی ہے نوے بھاک کا گروہ دسوے کا بدھ گیاروے کا گروہ اور باروے کا شنی اس طرح کیسی استھر کارک دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ ان سے کیا کیا چیز دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کارک بن جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بھاو دیکھیں بھاویش دیکھیں کارک دیکھیں اور کارک کے ساتھ داتا گرہ دیکھیں جیسے مالیہ آپ بات کر رہے ہو ویکل لینے کے لیے کہ بھئی آپ کوئی لگزری ویکل لینا چاہتے ہیں تو چوتھا بھاو دیکھیں چوتھے بھاو کا سوامی دیکھیں چوتھے بھاو کا کارک دیکھیں کارک کون ہوتا چوتھے بھاو کا چندرمہ چندرمہ دیکھیں ساتھ میں داتا گرہ دیکھیں داتا گرہ کون ہوا کیونکہ لگزری ویکل آپ لینا چاہتے ہیں تو شکر داتا گرہ ہوا تو شکر کو بھی دیکھیں اگر یہ سب چیز اچھی ہیں تو آپ نشط روح سے لگزری ویکل لے سکیں گے اور آپ کا یوگ بنے گا تو یہی سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں تو چوتھے چوتھا بھاپ پاپ کتری میں ہے شب کتری میں ہے یہ دیکھنے کے بعد ہم کو دیکھنا ہے کہ چوتھے بھاپ کا جو کارک ہے وہ کیسا پلیسٹ ہے وہ چھٹے آٹھے بارے بھاپ میں تو نہیں چلا گیا یا کیندر تکون لاب بھاپ میں بیٹھا ہے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے اس کے بعد لگنیش ایمام چطورتیش کی استیتی دیکھنی ہے آپ کی کنڈلی میں لگنیش کون ہے وہ لے لیجیے کون لگن کا سوامی ہے اس کو لے لیجیے چوتھے بھاپ کا سوامی کون ہے اس کو لے لیجیے ان دونوں کے بیچ کا ایکسز دیکھئے اگر وہ سم سب تک ہوں دو بارے کا ہو دو بارے کا ہو تو اچھا نہیں چھ آٹھ کا ہو تو اچھا نہیں دو بارے کا اور چھ آٹھ کا ایکسز اچھا ایکسز نہیں ہوتا ان کے بیچ میں اس طرح کا سمبند نہیں ہونا چاہیے لگنیش اور چطورتیش کے بیچ میں تو یہ بھی آپ کو دیکھ لینا بہت آوشک ہے اگر آپ لگنیش اور چطورتیش کے بیچ میں یعنی جس بھی بھاو کی study آپ کر رہے ہیں اُس بھاو کا لگنیش سے access دیکھ لیجی آپ کیسا ہے دو بارے ہے یا چھ آٹھ ہے اگر دو بارے چھ آٹھ ہے تو اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر کوئی برا ہی نہیں ہے پھر اچھے ہیں اس کے بعد نوانش پتریقہ میں دیکھئے نوانش پتریقہ میں دیکھئے لگنیش چطورتیش کی دوسرے سے استیتھی دیکھئے لگنیش سے چطورتیش کون نوانش پتریقہ کا نہیں ڈیون چارٹ کا ڈیون چارٹ کا لگنیش ایک جگہ لکھ لیجی ڈیون چارٹ کا ہی چطورتیش ایک جگہ لکھ لیجی ہے اور اس کو نوانش پتریقہ میں دیکھئے کہ نوانش پتریقہ میں ان کا access کیسا آ رہا ہے ایک تو آپ نے ڈیون میں چیک کر لیا پھر نوانش میں دیکھا کہ دی نائن چارٹ میں کہ کیا وہاں چھ آٹھ کا یا دو بارے کا ایکسز تو نہیں ہے اگر وہاں بھی چھ آٹھ بارے دو بارے کا ایکسز ہے اور ڈی ون کے اندر بھی چھ آٹھ یا دو بارے کا ایکسز ہے تو نشتر روح سے ہانی ہوگی آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے اس باہو سے سببندے نوانش پتری کا میں کارک رہ کی ستیتی دیکھئے کہ کارک رہ نوانش پتری کا میں چھٹے آٹھ میں بارے باہو میں تو نہیں یہ بھی دیکھنا جروری ہے انیوار چارٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ماتا پتا کے لیے دیکھ رہے ہیں تو دوازشانس دیکھ سکتے ہیں وارنادی کے لیے شوڑشانس دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو گرہوں کو دیکھنا پڑے گا جب آپ یہ گرہ دیکھ لیں گے ایٹلیس ڈی ون اور ڈی نین چارٹ تو آپ دیکھئے یہ آپ جرور دیکھنے ہیں آپ کو بھاو بھاویش کارک داتا گرہ جیسے ہر ہم چوتھے بھاو کی سٹڑی کر رہے ہیں چوتھا بھاو سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو لگنیش کا چطورتیش کا ایکسس دیکھئے لگنیش کا چوتھے بھاو کا کارک چندرما کا ایکسس دیکھئے وہ چھ آٹ کا یا دو بارے کا نہیں ہونا چاہئے اگر چھ آٹ یا دو بارے کا ایکسس ہے تو وہ ہانی کارک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ڈینین کے اندر بھی چھے اٹھ یا دو بارک ایکسز ہے تو اس نشت روح سے ہانی کارک ہوتا ہے تو یہ دیکھنا بہت جروری ہے ایک بہت اپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کارک بھاو ناشائے ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں لیکن بھاوات رتنا کر میں دیا گیا ہے کہ کارک اگر اپنے ہی بھاو میں ہو تو بھاو کا ناش نہیں کرتا علپ ریزلٹ ملتے ہیں اس کے علپ فل ملتے ہیں ہاں پریشانی اوشح ہوتی ہے لیکن فل اس کے علپ ملتے ہیں لیکن کسی انے گرہوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو بہت اچھا رہتا ہے اور اگر بھاویش کے ساتھ ہی بیٹھا ہو کارک مالیا چوتھا بھاو کا کارک چندرمہ ہے اور چوتھے بھاو کا سوامی شکر ہے اور شکر چندرمہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں چوتھے بھاو میں تو یہ بہت اچھا ہے ایک بہت اچھا یوگ بنتا ہے بھاویش کا اور کارک کا ایک اچھا راجیوگ بنتا ہے تو بھاویش اور کارک ساتھ بیٹھے ہیں یہ چیک کر لینا چاہیے یا بھاویش یا کارک جو ہیں وہ دوسرے سے ایک دوسرے سے چھے آٹ میں تو نہیں ہے یہ چیک کر لینا چاہیے اگر ایک دوسرے سے چھے آٹ کا ایکسز بنتا ہے تو اچھا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں بھاویش اور کارک ان کا سنبند بنتا ہے تو وہ اچھا سنبند کر لینا چاہیے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے چطورت بھاوی سے تیچھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ا scar по qualification بھی دیکھی جاتی ہے بارتک کی qualification وہی سے دیکھی جاتی ہے اور چطورت بھاہب میں بیٹھا گرہ ہے درستی دینے والا گرہ ہے اور کوئی نہیں تو سوامی جو بھی چطورت بھاہب میں گرہ بیٹھا ہوگا یا اس کو درستی دینے والا ہوگا اگر وہاں نہ بیٹھا ہے نہ کوئی درستی دے رہا ہے تو اس کا سوامی جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا رہے گا چوتے بھاہب سے ڈیسیڈ ہو تو یہ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے جو بہت امپورٹنٹ ہے بدھ یدی چطورت بھاہب میں ہو تو آرٹس میں انٹرسٹ رہے گا وینس ہو تو ایکٹنگ میں انٹرسٹ رہے گا منگل ہو تو کھیل کود میں انٹرسٹ رہے گا گروہ ہو چوتے بھاہب میں تو جوپیٹر ہو تو فائنس یا بینکنگ میں انٹرسٹ رہے گا تو یہ بھی آپ کو دیکھنا بہت جروری ہے کہ کیا ہوتا ہے تو اگر یہ پوائنٹس آپ سارے دیکھ لیں گے تو آپ کو کنڈلی دیکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت آسانی سے ہاں پڑکشن کر پائیں گے یہاں آج کلاس کرتا ہوں اس کے بعد نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نومبر کے مہینے میں ہم لوگ ایڈوانس ایسٹالوجی کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ دیے گئے نمبر پر سمپر کر کے اپنا نامنکن شکر کرالے کلاس ہم لوگ سیکنڈ ویڈ آف نومبر میں سٹارٹ کر دیں گے تب تک کے لیے دھنیواد جائشی کرشن